آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے ہمارا آج کا پروگرام یوم مسیح موت کے حوالے سے ہے اور آج تمام نظمیں درہ سمین میں سے ہوں گی آج کے پروگرام کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ساری نظمیں جو ہیں آج ہم براہ راست سنیں گے آپ کے پسندیدہ نظم پڑھنے والوں سے پڑھنے والوں سے ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہوں گے محترم ندیم احمد زاہد صاحب سویڈن سے موجود ہوں گے محترم مرتضی منان صاحب اور امریکہ سے ہمارے ساتھ ہے محترم بلال راجہ صاحب آئیے ہم اپنے مہمانوں سے سب سے پہلے آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں محترم ندیم احمد زاہد صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ سٹوڈیو میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ندیم صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکم اللہ آپ نے ہمیں مہمانوں کی اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے محترم بلال راجہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مباری صاحب بلال راجہ صاحب خاکسار آپ کا اور انتخاب سخن کی تمام ٹیم کا نہائیت ممنون ہے کہ آپ نے آج اس خصوصی پروگرام جو ہمیں مسیح مہت کے حوالے سے اس پروگرام میں آپ نے خاکسار کو مدعو کیا جزاکم اللہ صلی اللہ بلال راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور اب ہم چلتے ہیں سویڈن میں جہاں ہمارے ساتھ محترم مرتضی منان صاحب مربی صلی اللہ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مربی صاحب مربی صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں آج وقت دیا ہمیں بھی اور تمام ناظرین کو آپ سب مہمانوں کو دیکھ کے سن کے بہت اچھا لگے گا مربی صاحب ہماری درخواست ہے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے حمدیہ کلام لوگوں سنو کے زندہ خدا وہ خدا نہیں اس کلام سے آج کی پروگرام کا آغاز کریں جزاکم اللہ موسیقی 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 خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ آدتِ قدرت نمان ہی ہر چیز میں خدا کی زیا کا زہور ہے پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہے بہتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا سن رہے تھے ہم براہ راست محترم مرتضی منان صاحب سے بتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں ناظرین آپ اس وقت ایم ٹی انٹرنیشنل کا پروگرام انتخاب سخن براہ راست دیکھ رہے ہیں اور آج تین مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی بتائیے کہ اس وقت وہ ہمارا پروگرام انتخاب سخن ضرور دیکھیں ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو پہ موجود ہیں محترم ندیم احمد زاہد صاحب سویڈن سے محترم مرتضی منان صاحب امریکہ سے ہیں محترم بلال راجہ صاحب یوم مسیح ماؤد کے حوالے سے آج بہت خصوصی پروگرام ہے سب نظمیں جو ہیں وہ درہ سمین میں سے ہیں اس لیے اگر آپ ہمیں آج کسی نظم کی فرمائش کر رہے ہیں تو حضرہ کرم ہماری درخواست ہے کہ وہ نظم درہ سمین میں سے ہونی چاہیے میری کنٹرول روم والوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اگر ہمیں سکرین پہ ہمارے رابطے کی تفصیلات بھی دورانے پروگرام دکھاتے رہیں تاکہ اگر ہمارے دوست آج کسی نظم کی فرمائش کر رہے ہیں تو وہ نظم درہ سمین میں سے ہی ہو وقت ہوا چاہتا ہے ناتیہ کلام سننے کا زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے یہ والی نات جو ہے یہ ریکارڈڈ ہم سنیں گے محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز زندگی بخش جام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے لاکھوں انبیاء مگر بخدا لاکھوں انبیاء مگر بخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے بہت پیارا کلام در اسمین میں سے ابھی ہم سن رہے تھے محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں محترم منصور جوے چٹھا صاحب لکسمبرگ سے ہمیشہ کی طرح آپ کا پیغام مل گیا ہے محترم بابر خان صاحب رخصانہ بابر صاحبہ محمد عبرار صاحب سباہانیہ صاحبہ عمر بشیر عریشہ بابر صاحبہ عمر کوٹ سندھ سے آپ کا پیغام مل گیا آپ سب نے کہا کہ مہمانوں کو دیکھ کے ان کا کلام سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے آئیے بات کرتے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں جو مہمان ہیں محترم ندیم صاحب سے ندیم صاحب صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں نظم بھی ہم آپ سے ابھی سنتے ہیں پہلے کچھ یہ بتائیے کہ نظم پڑھنے کا کس عمر میں آپ کو شوق پیدا ہوا اور کیسے آپ کو پتا چلا کہ آپ کو نظم پڑھنی چاہیے کوئی سات آر سال کے عمر ہوگی بچمن میں ہی شروع کر دیا تھا نظم پڑھنا ہماری جماعت کافی ایکٹیف تھی اس عالم میں بچوں کافی انکرنش کیا جاتا تھا تو مجھے یاد ہے کو سات سے آٹھ سال کے عمر ہوگی جو پہلا میرا پروگرام جو مجھے یاد ہے میرے یاداش کے مطابق تب میں نے پہلی نظم پڑھی تھی اور پہلی دیفعہ میں نے جب پڑھی میری فرس پزیشن آئی تھی ماشاء اللہ تو اس سے کافی مجھے خوصلہ ہوا اور نظم پڑھنے کا شوق پیدا ہوا مزید تو اس طرح پر آگے بڑھتے رہے پھر بڑے پروگرام میں حصہ رہنے شروع کیا آہستہ آہستہ تو میرا تعلق حضر آباد سندھ سے ہے سو بچپن میں پہلی نظم وہاں پڑھی تھی ماشاء پھر آہستہ آہستہ بڑھتے پڑھتے پھر بڑے اجتماعات میں پڑھنی شروع کر دی سکول آل پر میں نے پڑھتا رہا نظمیں اور وہاں بھی ماشاءاللہ پوزیشن آتی رہی ہیں میری نظیم زاہد صاحب آج آپ ہمیں کیا سنو رہی ہیں آج حضرت مسلم کے پکیزہ منظم کلام سے کچھ شیر آپ کو سناوں گا میں جو خاک ملو اسے ملتا ہے آجنا اس کے کچھ شیر میں پیش کرتا ہوں خاک کی اجازت سے جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمان والے یہ نسخہ بھی آزمان ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشان یعنی وہ فضل اس کے جو مجھ پر ہے ہر زمان دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا جھکا دیا گمنام پا کے شہو رائے عالم بنا دیا ایک قطر اس کے فضل نے دریا دریا بنا دیا دیا میں خاک تھا خدا اسی نے سرہیا بنا دیا دیا اب دیکھتے ہو کے ایسا رجوع جہاں ہوا ایک مر جائے خواس ایک مر جائے یہی قادیاں ہوا ایک مر جائے خواس یہی قادیاں ہوا ہوا یہی قادیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا ناظرین ہمیں یقین ہے کہ آپ کو براہ راست یہ کلام سن کے محترم ندیم احمد زاہد صاحب سے بہت اچھا لگا ہوگا چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں محترم عدیل احمد صاحب بائرن ہوف جرمنی سے محترمہ سادیہ سلطانہ محمد ابراہیم صاحب پاکستان سے مانچسٹر یوکے سے محترمہ بشا جوید صاحبہ روبینہ وسیم صاحبہ سادیہ صاحبہ صدیقہ صاحبہ سمینہ صاحبہ آپ کے پیغامات مل گئے ہیں محمد یاسین صاحب مربیہ سلسلہ محترمہ مریم صدیقہ صاحبہ محترمہ سہر صاحبہ آپ سب کے پیغامات بھی ہم تک پہنچ گئے ہیں آپ سب کا کہنا ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں امریکہ جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم بلال راجہ صاحب بلال راجہ صاحب ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ ہمارے ناظرین کیلئے بتائیے بلال صاحب کب آپ پر یہ انکشاف ہوا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور آپ کو نظمیں پڑھنی چاہیے محاری صاحب یہ انکشاف تو آج تک نہیں ہوا بات یہ ہے کہ بتدریج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے میرے پہ جو آواز میں کچھ نکار پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے وہ وقت کے ساتھ ساتھی میں طفل جب تھا اس وقت تو مجھے کوئی پوزیشن نہیں ملتی تھی کچھ میں نے حصے لیے طالعہ اللہ تعالیٰ کے اجتماعات میں پھر خدام اللہ تعالیٰ کے دور میں جب یو ایس اے منتقل ہوئے ہیں اس کے بعد کچھ مواقع ملنا شروع ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پر آستا آستا سفر بڑھتا گیا ماشاءاللہ بلال صاحب آپ کی ایک نظم کی بہت فرمائشیں آ رہی ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا اس نظم کے اگر آپ ہمیں چاندہ شانس ہوئے جی بالکل ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا قادیاں بھی تھی نہاں ایسی کے گویاں سے رہاں ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا اس پہ بھی میرے خدا نے یاد کر کہ اپنا طول مر جائے آلم بنایا مجھ کو اے دی کا مدار سارے منصوبے جو تھے میری تباہی کے لیے کر دیئے اس نے تباہا جیسے کہ ہوں گرد و غبار مجھ کو خود اس نے دیا ہے چشمہ توہید پاک تا لگا وے از سرے نو باغ دی میں لال ازار میں وہ پانی ہوں کے آیا آسمان سے وقت پر میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن ناشکار صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہے درم دے ہر طرف میں آفیت کا ہوں حسار اب اسی گلشن میں لوگوں راہ تو آرام ہے وقت ہے جلدہ اے آوار گانے دشت خار اب اسی گلشن میں لوگوں راہ تو آرام ہے اے قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتا بہت شکریہ کرم و محترم بلال راجہ صاحب بہت اچھا لگا ہمیں آپ سے یہ نظم سنکے صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہندرندے ہر طرف میں آفیت کا ہوں حسار اور چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں میرا نام دانیال احمد ہے میں قرچی میں ہوں اور اس وقت مجھے بلال راجہ صاحب سے نظم سننی ہے دانیال صاحب دیکھیں آپ کا پیغام آتے ہی ہم نے آپ کی فرمائش پوری کر دی محترم صغیر احمد صاحب آپ کا کہنا ہے کہ ندیم زہد صاحب دلسہ سلانہ یوکے میں آپ کی نظمیں سنتا رہتا ہوں آج پروگرام میں لائیو آپ کو سن کے بہت اچھا لگا ہے اور طوبہ سنا صاحبہ حب چوکی بلوچستان میں اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہوں اور ایسی انڈیا سے محترمہ سومن بیگم صاحبہ محترمہ راشدہ سلطانہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ مرتضی منان صاحب کی آواز میں کوئی نظم سنوائی جائے محترم مرتضی منان صاحب آپ سے ہماری درخواست ہے ایک نظم کی فرمائش ہے خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار اس نظم کے اگر آپ ہمیں چند اشار سنا دیں حب صاحب اس سے پہلے کہ میں نظم شروع کروں میں اپنے بہت ہی پیارے رہنماں بہت ہی پیارے آقا کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ کا توفہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ آنگ اس نے فرمایا ہے نا کہ لا يشکر اللہ ملا يشکر ناس جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ خدا کا شکر نہیں ادا کرتا تو پوری انتخاب سخن کی ٹیم کبھی میں مشکور ہوں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اسی طرح یوکے کی ٹیم تو ہے لیکن سویڈن کی ٹیم کبھی میں بہت مشکور ہوں کل ان کو پتا چلا رات کو اور اتنا خوبصورت سیٹ اپ انہوں نے کھڑا کر دیا بنا دیا قائم کر دیا تو اب وہ جو آپ نظم فرما رہے ہیں اس کے اشار پیش خدمت ہیں علامات المقربین کے موضوع پر یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کلم سے نکلی ہوئی نظم ہے خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نسار اس فکر میں جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نسار اس فکر میں رہتے ہیں روز اور شب اسے فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب اسے دے چکے مالو جاں بار بار ابھی خوف دل میں کہیں نابکار ابھی خوف دل میں کہیں نابکار لگاتے ہیں دل اپنا اسے پاک سے وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نسار بہت شکریہ بہت شکریہ محتر مربی صاحب کیا ہی خوبصورت کلام حیدرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے ناظرین آج کا ہمارا یہ خصوصی پروگرام یوم مسیح مہود کے حوالے سے ہے اور آپ اپنے عزیزوں کو دوستوں کو بتائیے کہ اس وقت ہمارا یہ جو خصوصی پروگرام ہے ایمٹی انٹرنیشنل پر براہ راست دیکھا اور سنا جا سکتا ہے چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں محترم ملک عطا المحسن صاحب محترم لائکہ سلطان صاحب محترم ملک عطا القدیر صاحب ویٹرنگن جرمنی سے آپ کا پیغام ملا کہ محترم مرتضی منان صاحب سے کوئی نظم سنی جائے محترم نعیم احمد شہزاد صاحب فیصل آباد سے محترم سلمہ نعیم صاحبہ محترم سائرہ نعیم صاحبہ فائزہ نعیم صاحبہ فیصل آباد سے آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں آپ کا بہت شکریہ محترم ناصرہ یاسین صاحبہ گھانا میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں اور اس کے علاوہ مورڈن میں یہاں مورڈن سر یوکے میں محترم اجمل احمد خان صاحب بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم ندیم احمد ظاہی صاحب آپ کے لئے فرمائشیں آ رہی ہیں جی کہ نظم نشاہ کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا حضرت اکتس مسیح معہود علیہ السلام کا بہت پیارا کلام ہے اگر اس میں سے چاندہ شہر اگر آپ ہمیں سنو جی جی ضرور صدیقی صاحب سب سے پہلے میں اس موقع سے فائدہ بٹھاتے ہوئے میں بھی سب کا مشکور ہوں یہاں پہ ایمٹی کی ٹیم کا آپ کا آپ نے خاقصہ کو اس موقع پہ مدعو کیا اور اسی موقع کی ان معصبت سے میں بھی حضور اکتس خدمت میں بہت بہت سلام حضر کرنا چاہتا ہوں میرے طرف سے اور یہ میں مسیح معد کے موقع پہ آپ کو اور تمام جماعت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اور اب میں کچھ شیئر پیش کرتا ہوں حضور اکسلام کی اس نظم سے نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے یہ کیا عادت ہے کیوں یہ کیا عادت ہے کیوں سچے گواہی کو چھپاتا ہے تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے تیرے مکروں سے چاہل میرا نقصان نہیں ارگز کہ یہ جہاں آگ میں پڑھ کر سلامت آنے والی ہے کہ یہ جہاں آگ میں پڑھ کر سلامت آنے والی ہے اگر تیرا بھی کچھ دی ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں کہ عزت مجھ کر تجھ پر ملامت آنے والی ہے کہ عزت مجھ کر اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے خدا رسوہ کرے گا تم کو میں عزاز پاؤں گا خدا خدا رسوہ کرے گا تم کو میں عزاز پاؤں گا سنو اے منکر آنے والی ہے سنو اے منکر اور اب یہ کرامت آنے والی ہے نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا ارے اک ارے اک جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے جزاک اللہ احسن جزا محترم ندیم عمر زاہی صاحب بہت پیارا کلام بڑی محبت اور عقیدت سے آپ نے پھڑا اور ہمیں یقین ہے کہ ناظرین کو بہت پسند آیا ہوگا چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے محترمہ میسیز منظر صاحبہ جرمنی سے آپ کا پیغام مل گیا ہے محترم محمد یاسین صاحب آپ کا پیغام بھی مل گیا ہے سانگلہ ہل پاکستان میں ہمارا پروگرام محترم تارک مہون صاحب اور محترمہ بشرا بیگم صاحبہ دیکھ رہی ہیں آپ کا بہت شکریہ آئیے ناظرین اب چلتے ہیں امریکہ جہاں ہمارے ساتھ محترم بلال راجہ صاحب موجود ہیں محترم بلال صاحب ایک نظم کی فرمائی شائی ہے کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدہ اللہ نوار کا جی جزاکم اللہ وائر صاحب اس سے پہلے کہ میں یہ نظم پیش کروں میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایمٹی انٹرنیشنل پر براہ راست اس وقت حاضر ہونے کی توفیق ملی ہے اور اسی لئے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اور اپنے اہل خانہ اور تمام جماعت ورجینیا یو ایس اے کی طرف سے پیارے آقا حضرت خلیفت المسیح الخامس عیداللہ تعالیٰ دنسل عزیز کی خدمت اکتس میں السلام علیکم ورحمت اللہ عرض کرتا ہوں اور اسی طرح جو سننے والے سامین ہیں اس وقت ان سب کے لئے بھی محبت برہ السلام اور یوم مسیح علیہ السلام کے حوالے سے سب کو بہت بہت مبارک بات خاک سار اب یہ نظم پیش کرتا ہے جو دور سمین میں سے ہے حمد رب العالمین کس قدر ظاہر ہے نور کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدال انوار کا بن رہا ہے سارا آلم آئینہ اب سار کا بن رہا ہے سارا آلم آئینہ اب سار کا چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا کیوں کہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا کیوں کہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا کس قدر زاہر ہے نور اس مبدال انوار کا ہے عجب جلوہ تری قدرت کا پیار ہر طرح ہے عجب جلوہ تری قدرت کا پیار ہر طرح جس طرف دیکھیں وہ ہی رہا ہے تیرے دیدار کا جس طرف دیکھیں وہ ہی رہا ہے تیرے دیدار کا چشمہِ خرشید میں موجیں تری مشہود ہے چشمہِ خرشید میں موجیں تری مشہود ہے ہر ستارے میں تماشا ہے تری چمکار کا ہر ستارے میں تماشا ہے تری چمکار کا کس قدر زاہر ہے نور اس مبدال انوار کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مقرم محترم بلال راجہ صاحب اور ہمیں یقین ہے کہ ناظرین کو یہ نظم بھی بہت پسند آئی ہوگی ہمیں دنیا بھر سے پیغامات مل رہی ہیں کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو اس سے پہلے کہ ہم محترم مرتضی محنان صاحب کی طرف چلیں چند ایک پیغامات بہت جلدی جلدی ہم شامل کرلیں محترم زہیر احمد صاحب کراچی سے محترم سادیہ صاحبہ محترم محوش صاحبہ آپ کا پیغام مل گیا ہے محمد اسمائیل دار صاحب محترم محمد اسمائیل دار صاحب محمود آباد انڈیا میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سرگودہ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم عبد المالک صاحب سپین میں محترمہ رزوانہ صاحبہ اور پاکستان سے محترم اطاول ودود صاحب محترم ناصر احمد کمر صاحب محترم عدیب احمد صاحب اور محترمہ صوبیہ صاحبہ آپ کے پیغامات مل رہے ہیں انڈیا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں محترمہ معیزہ خاتون صاحبہ اور محترم تاہیبو خان صاحب انڈیا سے آپ کے پیغامات یوم مسیح موت کے حوالے سے ہم تک مہج گئے ہیں آئیے سویڈن میں چلتے ہیں محترم مرتضی منان صاحب وہاں پہ موجود ہیں ایک نظم کی فرمائی شاہی حیمر ربی صاحب اسماؤ سوت السماء جاہل مسیح جاہل مسیح اگر اس نظم کے تین یا چار اشار ہمیں آپ سنا دے جی اسلام علیکم اسماؤ سوت السماء جاہل مسیح جاہل مسیح نیز بشن و عزمی آمد امام کامگار اب اسی گلشن میں لوگوں راہ تو آرام ہے وقت ہے جلدہ اے آوار گانے دشت خار گلشن احمد بناہے امام کامگار جلدہ اے آوار گانے دشت خار جلدہ اے آوار گانے دشت خار امام کامگار گلشن احمد بناہے سباہے مسکن بادِ سباہ جس کی تحریکوں سے سنتا ہیں بشر گفتار یار جس کی تحریکوں سے سنتا ہے بشر گفتار یار غیر کیا جانے کے دل بر سے ہمیں کیا جوڑ ہے وہ ہمارا ہو گیا اس کے ہوئے ہم جان سار وہ ہمارا ہو گیا اس کے ہوئے ہم جان سار احسن الجزا محترم ربی صاحب بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ کلام پیش کیا اور اب ہم چلتے ہیں محترم ندیم زاہی صاحب جو کہ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں محترم ندیم زاہی صاحب غالبا آپ پانی تو نہیں پینے لگے تھے یہ ضرور پیجئے ضرور پیجئے اور اس کے بعد ہماری بہت سے حباب کی طرف سے فرمائش مل رہی ہے کہ ہم نے جلسہ سیلانہ یوکے میں آپ سے یہ نظم سنی ہے اے خدا اے کارسازو اے بپوش و کردگار تو اگر اس کے دو یا تین اشار اگر آپ کو سنو جیسے میں جیسے میں جیسے اے خدا اے کارسازو اے بپوش و کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار کس طرح تیرا کروں اے ظلمِ نن شکر و سپاس وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاربار وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاربار بڑ گمانوں سے بچایا مچھ کو خد بن کر گوا کر دیا دشمن کو ایک حملے حملے سے مغلوب اور خار کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خار مغلوب اے خدا اے کار سازو اے بپوش و کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی پیارے طریقے سے بڑی عقیدت سے آپ نے پڑا ہم آپ کی بہت شکر گزارے ہیں سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام ناظرین ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں دنیا بھر سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے محترم تارک احمد صاحب کینڈا سے ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کی طرف سے پیغام ملا ہے اور آپ نے بتایا کہ پروگرام آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے جمنا نگر انڈیا میں ہمارے بھائی محترم چودری نظیر احمد صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا پیغام ملا بہت محبت کہ آپ ہمارا پروگرام سب گھر والے دیکھ رہے ہیں فیصلہ بعد میں محترم احمد بلال صاحب اور محترم آمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت پیغام رہانہ آمیر صاحبہ آپ کا پیغام مل گیا ہے ہم تک اور برکینہ فاسو سے پیغام ملا ہے جی وہاں پہ بھی جلسہ یوم مسیح مہود ہو رہا ہے بہت شوق سے بڑی عقیدت سے بہت محبت سے پوری دنیا میں پروگرام جو ہیں وہ یوم مسیح مہود کے حوالے سے ہو رہے ہیں بہت سے پیغامات مل رہے ہیں اب آپ کے جن کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسفل عزیز کا خطبہ جمعہ سنا ایمان تازہ ہوا بہت عقیدت بھرے محبتوں بھرے دعاوں بھرے پیغامات ہیں ناظرین ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اپنے جو مہمان ہیں محترم ندیم زاہی صاحب محترم مرتضی آمنان صاحب اور محترم بلال راجہ صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ احمد بلال صاحب فیصل آباد سے خاص طور پر کہہ رہے ہیں کہ بلال راجہ صاحب کو میرا سلام کہہ دیں اس کے علاوہ بہت سے احباب ہیں ندیم زاہی صاحب نام سب کا لینا شامل کرنا ہماری لیے ممکن نہیں ہے وہ آپ کو بھی اور محترم مربی صاحب کو بھی اور محترم بلال راجہ صاحب کو اسلام علیکم کہہ رہے ہیں بلال راجہ صاحب پروگرام کے اختتام پر ہماری درخواست ہے کہ آپ اگر ہمیں یہ نظم کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو اس کے تین یا چار اشارہ گرہ پر میں سنا دیں جزاک اللہ مبارس صاحب اور احمد بلال صاحب جنہوں نے سلام بھیجا ہے ان کو والیکم اسلام ورحمت اللہ اور تمام احباب جو سن رہے ہیں ہم سب کو والیکم اسلام ورحمت اللہ کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو کبھی زائے نہیں کرتا وہ اپنے لیک بندوں کو کبھی زائے نہیں کرتا وہ اپنے لیک بندوں کو وہ ہی اس کے مقرب ہیں جو پنا آپ کھوتے ہیں وہ ہی اس کے مقرب ہیں جو پنا آپ کھوتے ہیں نہیں رہا اس کی آلی بار گہا تک خود پسندوں کو نہیں رہا اس کی آلی بار گہا تک خود پسندوں کو یہی تدبیر ہے کہ رو کہ مانگو اس سے قربت کو یہی تدبیر ہے پیارو کہ مانگو اس سے قربت کو در مولا سے گندوں کو کبھی نسرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو بہت شکریہ بہت شکریہ مکرم محترم بلال راجہ صاحب اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے ناظرین ہم آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں اور اپنے تینوں مہمانوں کے بھی بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی حضرت اکدس مسیح احمد علیہ السلام فرماتی ہیں ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے وقت ہے جلد آؤ اے آوارگان دشتخار انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدمی زاد تو کیا چیز فریشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب اے سخن انتخاب اے سخن انتخاب اے سخن موسیقی